جیسے پی آچ بہجانا آپ کو پتا چلے گی نا آپ کی زمین کی تو آپ کو پتا چلے گا مجھے خات کون سی استعمال کرنی ہے میں اس جگہ پہ کون سی خات استعمال کروں تو میری فصل کو جلدی لگے گی اچھا تو ٹاپک جو آج میں لے کے آیا ہوں نا وہ بہت ہی ریر ٹاپک ہے ایک کو اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ متوجہ ہونا پڑے گا تو بات آ جاتی ہے جنب پی آچ پہ اچھا بیسیکلی پی آچ جو انسی ہے وہ ہے پی آچ پی اور اچ دو چیزیں ہیں پوٹینشل آف ہائیڈروجن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالنا جی ٹھیک تھاک ہے سب کی اچھا جناب بہت سارا نا دن ہوگے میں ویڈیو نہیں منا سکا آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر تھوڑی تبدیلی ہے تبدیلی اس لیے ہے کہ میرے کچھ دوست جو انسی ہم وہ کہا رہے تھے کہ آپ بھائی اردو میں بنائے ویڈیو تو میں نے کہا چلو یار آج ٹرائی کرتے ہیں اردو میں ویڈیو بناتے ہیں تو پنجابی میں ویسے تو مجھے تھوڑا آسان فلو ہوتا ہے میں آسانی سے سارا کچھ کر لیتا ہوں بات ساتھ جون سے ہوتی ہے سمجھا بھی اچھی طرح لیتا ہوں لیکن جب میرے کچھ دوستوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے تو مجھے کیا فائدہ تو میں نے کہا چلو آج اردو میں بناتے ہیں تو ٹاپک جو آج میں لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی ریئر ٹاپک ہے ایک کو اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ متوجہ ہونا پڑے گا کوشش کرنی ہے آپ نے جنب ہر بات کو بڑی انتہائی غور کے ساتھ اور ٹریکے کے ساتھ جون سے سننا ہے آپ نے میں اصل میں بیٹھا تھا پیاز کے والے سے نا فرٹیلائزر پلان کو ڈسکس کرنا تھا وہ ویڈیو بنانی تھی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیوں اس کی وجہ یہ ہے جب میں نے اس کی فرٹیلائزر پلان کو آن ڈی گراؤنڈ سارا ڈیٹیل کرنے لگا تو یار میں یہ یاد آیا کہ ہمارے پاس تو فرٹیلائزر کی جو سیٹنگ ہے وہ تو ڈالی تب جائے جب ہمارے پاس ہماری زمین کا نالسز ہو یعنی کہ زمین کی پتہ ہو کہ اس کے اندر کون سی خات کی ضرورت ہے کون سی خات کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی بڑی بات پھر میرے ذہن میں آئی کہ ہم ہاں کیا کریں کہ جناب پی اچ پی اچ اب آپ کہیں گے بھائی بھئی یہ پی اچ کیا چیز ہے تو ٹاپک ہمارا ہے ہی پی اچ کے والے سے تو ٹی پی اچ جو ان سے یہ ہے اس کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل سے بات کریں گے ڈسکس کریں گے تمام جو ہمارے آہ زمینے ہیں زمیندار ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ بات ہے بھائی جانبے بات اصل میں پی اچ کی آہ سمجھانے سے پہلے میں بات کر لوں کہ زمین کی پی اچ ہوتی ہے پانی کی پی اچ ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ پودے جو ان سے ہیں جناب پودے وں کو خوراک اس وقت ملتی ہے یا وہ زمین سے خوراک اس وقت اٹھا سکتے ہیں جبکہ پی اچ جو ان سے ہے وہ بالکل اپنے ایک روٹین پہ ہو لمبی بھی ہو سکتی ہے تو تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکسن کرنی ہے انشاءاللہ تو میری ویڈیو جو ان سے ہے وہ کمپلیٹ دیکھیں اگر پسند آئے تو بھی جائیں سبسکرائب کریں چینل آپ کے سامنے ایک بڑا سا ریڈ بٹن ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہاں اور لائک شیئر اور پھر تاکہ دوسروں کو ابھی بھلا ہو جائے تو ساتھ کومنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ کو کوئی پوائنٹ رہ گیا یا کوئی بات نہیں سمجھا ہی تو وہ بھی میں آپ کو سمجھا ہوں تو بات آجاتی ہے جنہیں آپ پی ایچ پہ بیسیکلی پی ایچ جو ان سے ہے وہ ہے پی ایچ پی اور ایچ دو چیزیں ہیں پوٹینشل آف ہائیڈروجن ٹھیک ہے جی پوٹینشل آف ہائیڈروجن کہا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کئیوں کو بات پتہ نہیں ہوگی اس لیے ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پانی کے اندر جناب دو مالیکیولز ہوتے ہیں دو ایٹم ہوتے ہیں دو ایٹم ہوتے ہیں ان کے ملنے سے ایک مالیکیول بنتا ہے اور وہ دو ایٹم کون سے ہیں ایک آئیڈروجن ہوتا ہے اور ایک آکسیجن ہوتا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے پانی بنتا ہے جناب اور ہائیڈروجن کے دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں اکسیجن کا ایک ہوتا ہے ایس ٹو جسے ہم نارمل روٹین میں پانی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس طرح کے بہت سارے مالکیوز مل کے پانی بنتا ہے اب ہم کس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں پی ایچ کو پی ہائیڈروجن جو ہوتی ہے وہ اگر ازاد گھوم رہی ہو پانی کے اندر تو وہ ہوتا ہے پوٹینشل آف ہائیڈروجن پوٹینشل آف ہائیڈروجن کو ہم پی ایچ کہتے ہیں یعنی کہ پی اور ایچ ٹھیک ہو کہ ہائیڈروجن کتنی مقدار میں پانی کے اندر موجود ہے کیونکہ وہی پانی زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین کی پی ایچ تبدیل ہوتی ہے اوپر یا زیادہ ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس طرح میں آسان الفاظ میں بات یہ سمجھاتی ہے کہ پانی کے اندر موجود ہائیڈروجن کے جو ایٹم ہوتے ہیں وہ کس تعداد میں ہیں کتنی ہیں زیادہ ہیں یا کم ہیں تو ان کی تعداد کے حوالے سے ہم اس کی پی ایچ کو کاؤنٹی بیلٹی ملاتے ہیں یا کہ میئر کر سکتے ہیں تو اسی ساتھ سے ہی پانی جو سا ہے وہ کھارا بھی ہو جاتا ہے میٹھا بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ وجہ بیسیکل ہوتی ہے پی ایچ ہی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے جب ہم اس طرح کا پانی زمین میں استعمال کرتے ہیں تو زمین میں جانے کی وجہ سے زمین کی پی ایچ کو فرق آتا ہے یعنی کہ جو ہونی چاہیے وہ کتنی ہونی چاہیے وہ آکے ڈیٹیل کرتا ہوں تو وہ تبدیل ہو جاتی ہے ایک پوائنٹ دوسرا فرٹی لائزر یعنی کہ کھات جو ہوتی ہے وہ ہم ایسی استعمال کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری پی ایچ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اب پی ایچ زیادہ ہونے کی وجہ سے پودا جو ہوتی ہے ایسے سمجھ لے کر ٹھکاڑا جائے تو انہوں مثال دینا ماں کہ بندہ دا میدہ خراب ہو جائے تبندہ کی کھائے دہا ہے ہے ہی براد دھ دہ ہے کوئی بیسکورت یا سر اوolics کھائے دہاڑا ایتنا کی کھاسگے گا جیتنا کو obese کپی سٹی ہوگے گی تبندہ کی کھائے ہوگے بناؤں گے جناب ہے یہ جنب ہے ہی چیزے کر پی آئی پی بیش تو کوش coined اوچ میں پکی ہوگے ہیں وہ ہی کوئی کو آمچ گاے روے تجا ایسے پڑ با آج ہیں دوسرا جetہ آ گیا ہے وہ دوسرا سمجھ رہی ہوتاں ہیں ٹھیک ہو گیا زمین جڑا پودے باستے ایک میتے دا کام کرتا ہے جنب سٹمک دا کام کرتا ہے سٹمک کا کام کرتا ہے اور سٹمک کے لیے ٹھیک ہونا بہتر ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا پودہ فراغ نہیں اٹھائے گا سمجھا گی آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ پورے ملک میں کئی نہ کئی گھومتے پھرتے ہیں کئی نہ کئی نہ کئی نہ کئی نکلتے تو ہیں لیے کسے لگ دے یالتا میرانٹورن جانتی جو مدے ماتتا صحیح ادھر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جب جگہ تبدیل ہوتی ہے تو پانی کا ذائقہ بھی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے پانی کا ذائقہ تبدیل کیوں ہوتا ہے جنب اس کے اندر موجود ہائیڈروجن کی وجہ سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے ہائیڈروجن ایلیمنٹ اپنی ایک مقررہ مقام تک رہے ہیں پانی کے اندر تو اس وقت تو وہ بن جاتا ہے میٹھا پانی یا اس کو بلکل بے ذائقہ پانی بکا جاتا ہے اب ہائیڈروجن ایلیمنٹ زیادہ ہو جائے ہیں تو پڑھائیں بی ایچ پہ کیا فرق پڑے گا یا کم ہو جاتے ہیں تو کیا فرق ہو جاتا پڑے گا تو اس سوالے سے جو انس ہے وہ مارے پاس سائنس دانوں نے بنایا جناب میٹر ایک ماب نے کا طریقہ بنایا اب وہ ماب نے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کے اندر ایک سے چودہ تک ایک سے لے کے چودہ تک ایک کونٹنگ بنائی گئی جس کا انہوں نے ایک سینٹر پوائنٹ پکڑا جو کہ نیوٹرل کلا جاتا ہے یعنی کہ سار نیوٹرل اور دوسرا نا سمجھا نا مادرت ویچ ساڑی ویویکو سمجھا نا نے سمجھ گیا میں جڑی گال کرنا جا رہا کہ پی آچ دی نیوٹرل دی گال ہو رہی ہے دوسری نیوٹرل دی نیوٹرل دی نیوٹرل دی نیوٹرل ہو رہی ہے خس EST تاریگ پوائنٹ پوائنٹ پوائنٹہ ڈری نیوٹرل حسنا بہت اچھا لگے گا بات یہ چار رہی تھی کہ ایک ہیڈروجین آئین باپے کہہ جائے آتے ہیں حاملے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سے لے کے چودہ تک اس کی ایک سکیل میٹر ہے جیسے ایک فٹہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک فٹ کے اندر پارہ انچ ہوگے تھری سینٹی میٹر ہوگے اسی طرح بی ایچ میٹر جو ان سے آتا ہے اس کے اندر ایک سے لے کے چودہ تک پیئرمنٹ ہے اب جو سات نمبر ہے نمبر سات درمیان میں آتا ہے تو وہ جو ان سے وہ پوزیشن نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے اب اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کو یعنی کہ سات سے لے کے چودہ کی طرف جائیں گے نمبر جیسے جیسے پڑھتے ہیں کسی جگہ پر اگر آٹھ بی اچ ہے تو کیا نیشن ہے آٹھ نو داس گیارہ بارہ تیرہ چودہ والی سیڈ پر جائیں گے تو اسے جو ان سے انگلیز میں بیس کا جاتا ہے اساسی اساسی یعنی کہ کھارا پان کھارا پان بڑھتا جائے گا اگر اوپر والی سائیڈ پر پی اچ کی پیئرمنٹ آتی ہے اسی طرح اگر آپ آجاتے ہیں سات سے نیچے سات سے نیچے چھے پانچ چار اس طرح ایک کی طرف آئیں گے تو یہ ہو جاتی ہے تضابی خاصیت انگلیز میں اسے جناب کہیں گے اسیڈک کنیشن آجاتی ہے اسے تضابی خاصیت آجاتی ہے اس میں پانی جو ان سے وہ تھوڑا ترش ترش سا لگتا ہے جو کھارا ہوتا ہے وہ اساسی ہوتا ہے اور یہ جو پانی تضابی ہوتا ہے یہ تھوڑا ترش ترش سا لگتا ہے اچھا جی بات کر رہا تھا کہ پانی کی جو خاصیت ہے تضابی ہو جاتی ہے اور کھاری ہو جاتی ہے اس میں اب بڑی اپورٹن ایک بات کرنی ہے بات اپورٹن یہ ہے کہ جب پانی کے اندر جو ان سے ہائیڈروجن آئیں گی یعنی کہ سمجھ لو ہائیڈروجن پھٹپی اچھر کی جو پوٹنشل آف ہائیڈروجن ہے اس کا مطلب یہ ہے ہائیڈروجن بڑھ جاتی ہے یعنی کہ ہائیڈروجن کے ایٹم جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے بقت جو آپ کا پانی ہے وہ تضابی خاصیت میں جلا جائے گا یعنی کہ چھے پانچ چار تین دو ایک والی سائیڈ پہ جاتا ہے یعنی کہ پانچ پہ چھے پہ تو کم ہوگی ساتھ پہ تو نیوٹرل ہو جائے گی اب ساتھ سے جب ہم اوپر جائیں گے آٹھ کی طرف نو کی طرف دس کی طرف اس میں ہائیڈروجن آئین ازاد جو ہائیڈروجن ہے وہ کم ہو جائیں گی ہائیڈروجن ازاد ہائیڈروجن کم ہے اس کی وجہ سے ہوگا کہ کھارا پان آنا شروع ہو جائے گا اور وہ جو کھارا پان ہے بڑھتا جائے گا جیسے جیسے آپ نو دس گیارہ پہ بارہ پہ جیسے اوپر جائیں گے جیسے اساسی خاصیت جو انسی ہے پانی کی وہ بہت زیادہ تیز ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی پی اچ امید ہے کہ بھائی جان آپ کو پتا چال جگہ ہوگا کہ پانی کی پی اچ یا پانی کے والے سے بسیکلی اسی سمجھ لے یہی ہیڈروجن این کی تداد اگر پانی زمین کے اندر بڑ یا کم جاتی ہے تو اس حساب سے پانی زمین کی بھی جو ہوتی ہے پی اچ وہ کامیہ زیادہ ہو جاتی ہے کھادیں استعمال کرنے سے بھی کامیہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دو مین فیکٹر انجین کی وجہ سے ہوتی ہے تو آگے پھر اچھایو فصل کا بڑا کرک رکھتی werden وہuiteا ہے کیسے جو آپ کو اچھم ہوں اگر اچھم کو بتاتا ہوں آپ کو ہس hunters pregnant کیوں ہو رہا جناب اور ہماری فصل میں سے پیدا بار کیوں نہیں آ رہی اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی تو اس سے پہلے آجاتا ہے پی ایچ معلوم کیسے کی جائے میں بسی کلی پی ایچ کے والے سے پہلے بات ختم کرلوں پھر زمینوں کی طرف ہاتھا ہوں اور ہمارے آج کل کے معاملات کی طرف ہاتھا ہوں تو اب آجاتی ہے پی ایچ معلوم کیسے پی ایچ میٹر ہے اس میں دو طریقہ کار ہیں ایک ہمارے پاس پرانا طریقہ کار ہے جس میں پی ایچ پی ایچ ٹیسٹنگ کٹ ہوتی ہے اس میں ہمیں پی ایچ ٹیسٹنگ کٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے اندر رنگ بھی لے ہوں گے میں ساتھ ساتھ آپ کی شیئر کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں یہاں پہ ساتھ میں میری سکرین میں شیئر ہو رہی ہیں اس کے اندر آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ کلر کلر ہیں ٹھیک ہے ساتھ کے نمبر سے اوپر جائیں گے تو اور کلر ہیں نیچے جائیں گے تو اور کلر ہیں اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں وہ کٹ کے اندر ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بعد میں ویڈیو بناوں گا ابھی صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سے طریقہ کار ہے جن کے دریم پی ایچ معلوم کر سکتے ہیں اور ہر زمیندار کی ضرورت ہے ہر زمیندار کی ضرورت ہے اور آسان طریقہ بھی آئی سے یہ تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس میں ہوتا کہ ہم زمین کے کچھ حصے میں سے کچھ کچھ مٹی لیتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب بنی ہوئی ہے اس کے اندر وہ مٹی ڈالتے ہیں اس کے اندر وہ کیمیکلز ملیں گے کچھ چیزیں ہوں گی وہ ملائیں گے ٹھیک ہے ملانے کے بعد جنہاں وہ پروسس ہو جائے گا کلر آئے گا اس کے اندر تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی تضابی خاصیت زیادہ ہے یا کیا اس کا نام ہے اساسی یعنی کہ کھارا پان زیادہ ہے یا تضابی خاصیت زیادہ ہے اب آجاتی یہ بات ہے دوسرا پوائنٹ دوسرا کیا طریق ہے دوسرا انتہائی حسان ہے جناب پی اچ میٹر آئے ہیں اور زمین دار کے پاس ہونے ضروری ہیں اب میں کوئی کمپنی دا کوئی کردہ آپ یا ایڈورٹیزمنٹ ہے نا میں ہوں کمپنیاں کچھ دینا ہے سمجھائی نا جی پی اچ میٹر ہے جناب ڈیجیٹل پی اچ میٹر میں نے میں اب یہ سکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے یہ ڈیجیٹل ہے یہ ہے کہ آپ نے زمین کے اندر لگانا ہے جناب اور اس کے اندر ایک نہیں اس میں چار چار چیزیں پتہ چلت ہے آپ کی تیمپریچر کے زمین کا اس کے بعد زمین کے اندر جناب ایومیڈیٹی کتنی ہے نمی نمی جس کو کہتے ہیں کہ زمین کے اندر وطر وطر کتنا ہے اس کے بعد بتاتا ہے جناب یہ پی اچ کیتنا ہے کچھ کے اندر ایک دور خاصیت بھی آئیں برہل وہ ڈیٹیل ہم نے نہیں کرنی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہا بعد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو تین چیزیں بتا رہا ہے تو ہمیں اس کی امپورٹنس پی اچ کے والے سے بڑی ضرورت ہے اب اس میں آسانی کیا ہے آپ نے آن کر کرنا ہے چارج ہوا ہوگا آن کرنا ہے یا سیل لگتا ہے جو بھی چارج گارے سے لگانا ہے آپ نے زمین کے اندر زمین کے اندر لگائیں گے میں اس کی ڈیٹیل بات میں بھی آپ کو کروں گا کہ کیسے کیسے میرے چلتے ہیں برحالہ ہی لیکن شارٹ شارٹ بات کر رہا ہوں زمین کے اندر لگائیں اور تھوڑی جربا وہ بتا دے گا اوپر آپ کے شو ہو جائے گا بجی آپ کی پی اچ آٹھ ہے سات ہے نو ہے جیسے پی اچ بائجہ نے آپ کو پتا چلے گی آپ کی زمین کی تو آپ کو پتا چل جائے گا مجھے کھاد کون سی استعمال کرنی ہے میں اس جگہ پہ کون سی کھاد استعمال کروں تو میری فصل کو جلدی لگے گی ٹھیک ہے نہیں جی تو اس چیز کو غور سے سمجھ لیں پہلے اچھا یہ دو طریقہ کار تھے جناب ہمارے پاس ان دو طریقہ کار کے ذریعے ہم زمین کی پی اچ معلوم کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے زمین کی طرف پودوں کو ہمارے پودے جو ان سے ہیں ان کو تقریبا پی اچ کتنی چاہیے بات یہ ہے کہ پودےوں کو پی اچ کتنی چاہیے اور ہمیں کتن مینٹین کرنی چاہیے جس میں پودہ خوش ہو کے اچھی گروہد کریں پی اچ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے صاحب ہماری پیداوار پہ میں کہتا ہوں بیڑا غرق ہو گیا آپ ساڑی پیداوار تھا یار بیڑا غرق نہیں ستیا ناز ہو گیا ستیا ناز بالکل اس طرح ہو گیا کہ آپ پودے کی گروہد ہوتی کوئی نہیں اچھی کیوں کیوں کہ اگر بھائی جان زمین صحت مند ہوگی تو آپ کا پودہ صحت مند ہوگا پودہ صحت مند ہوگا تو آگے اس کو پر لگنے والا فروٹ بھی صحت مند ہوگا نا جناب اگر وہی صحت مند نہیں ہے اب بات ایک اور اندر میرے ذہن میں آگئی بھائی اگر آپ کی زمین کی پی اچ اور ہوگی اس میں آپ کی کنڈیشن ہے کہ آپ کو یہ والی خواد استعمال کرنی چاہیے مطلب پی اچ زیادہ تو کم پی اچ والی استعمال کریں تاکہ پودے کو تھوڑا خوراک مل جائے اب ہم استعمال پھر دوبارہ کریں گے وہی بڑی وی پی اچ والی فرٹی لائزر تو ہوگا کیا پودہ خوراک نہیں اٹھائے گا پھر ہم کہیں گے اوہ یار خات دو نمبر نکڑی ہے یہ تو خات کسے خاتے دینی تھی نہیں سمجھائی کوئی نہیں گالبات سمجھائی اس لیے آپ لوگ اس چیز اس آج والی ویڈیو کو بڑے غور سے سمجھیں بھائی جان بہت غور سے سنیں اس چیز کو یہ خات کسے بیڑا خرک ہے یار خات کسے کام دے دو نمبر ہے بھائی ٹھیک ہے ہوتی ہیں دو نمبر کونسی چیز ہے جو ہمارے ادھر نہیں مل رہی دو نمبر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھیں تھوڑا تھا کچھ چیزیں ہمارے پاس ٹھیک بھی تو ہیں ہم ان کو بھی منٹ کرتے ہیں کہ بھائی یا کسی کامیلی ہے اب بات آ جاتی ہے جناب پودے کو پی اچ کتنی چاہیے ایک ہر پودے کی اپنی اپنی ہوتی ہے ہر فصل کی ہر پودے کی اپنی اپنی خاصیت ہے کہ کس کو کتنی کتنی پی اچ ہونی چاہیے کچھ کو پانچ چاہیے کچھ کو دھاڑے پانچ چاہیے کچھ کو چھے چاہیے کچھ کو سات چاہیے تو اسے والے سے ایوریج جو پی اچ ہونی چاہیے وہ ہمیں پی اچ چاہیے جناب چھے سے لے کے ساڑے سات تک ہمیں ایوریج پی اچ ہونی چاہیے جناب پتا چلا ہوگا کہ آپ کو پودوں کو کتنی پی اچ ہو تو خوراک اس کو اٹھانی زمین سے آسان ہوتی ہے اصل میں مسئلہ بھائی جان یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی فرٹیلائزہ یعنی کہ ایک پودے کو سولہ قسم کے علیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں سولہ قسم کے علیمنٹس بھائی جان چھوٹے گئی سمجھ نہیں ہوتی ایک نائٹروجن ایک فاسفورس باس جی ایوریاس ہٹ دے ہو یوریاس ہٹ دے ہو نائٹروفاس ہٹ دے ہو پتا چاہیے گا پتا چاہیے گی سرکار سولہ قسم دے یہ زمین پودے میں خوراک جائے دیئے سولہ قسم دے نائٹروجن ہے فاسفورس ہے پوتاج ہے ملیبینی آمہ ہے آئرن ہے سل پر ہے کوپ پر ہے لیکن مسئلہ ہے کہ اٹھ قسم دے علیمنٹس اندر نے میکرو اندر اٹھ قسم دے واپس آئی میکرو اندر نے جی چاہیے دے ہو ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو تب ہم کچھ زمینوں سے حاصل کر سکیں گے نہیں تو جو ہمارا حالات گورومنٹ نے کر دیا ہے نا ہم نے اپنی زمینوں کو دیکھا تو ہمارا بیڑا غرق رہے گا باہر دوزرے ممالکوں میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ پیداوار لی جا رہی ہے وجہ صرف ایک چیز نہیں ہے کافی ساری ہیں لیکن ایک چیز کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو دوسری کی طرف جائیں گے نہ تیسری کی طرف جائیں گے تو بات آ جاتی ہے اب کہ ہماری زمینوں میں پی اچ کیا ہے مجھے انتہائی 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 دکھ اور افسوس کے ساتھ کرنا پاڑ رہا ہے بھائی کہ ہماری زمینوں کی پی اچ آٹھ سے لے کے دس تک جا چکی ہے بہت زیادہ کم زمینوں میں ساڑھ ساتھ پائی جاتی ہے بہت زیادہ کم زمینوں میں ساڑھ ساتھ پائی جاتی ہے بہت زیادہ یہ سمجھ لے دس پرسینٹ پورے پولک کی زمین ہے اس کے ساتھ پی اچ ہے اب اس کا بیڑا گرہ کرنے پہ بھی ہسٹری ہے میں ڈیٹیل کروں گا اس پر بھی یہ ٹاپک میں انشاءاللہ ڈیٹیل کروں گا کہ ماری زمینوں کا بیڑا گرہ ہوا کیسے ہے پی اچ کیوں کم ہوئی ہے ابھی خلال بہ تھوڑا تھوڑا سا مین مین پوائنٹ پی دسکت کرنوں چھوڑا آپ کو سمجھ آجائے بھائی کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا مسئلہ بانتا ہے اب پی اچ دیونسی ہے وہ مرز زمینوں کی زیادہ تر مجر جو سمجھ لے نا اٹی پرسینٹ پرسینٹ پر زمینوں کی پی اچ دیونسی ہے وہ آٹھ سے لے کے دس تک جا چکی ہے دس تو قابل قبول ہی نہیں ہے نو بھی قابل قبول نہیں ہے سڈ آٹھ تک ہماری زمینوں کی پی اچ دیونسی ہے اور اب کہتے ہیں جناب ہم نے ڈی اپی دیا تھا اچ دیا تھا اچ دیا تھا اچ دیا تھا سمجھ نہیں ہے ہونسی کیا مسئلہ بڑے ہیں چاہیے کتنی پانچ چھے سے لے کے ساڑھے ساتھ چاہیے کتنی ہاں کتنی آٹھ ساڑھے آٹھ پوچھ دنوں کے قریب جا چکی ہے جو یہ کلر زمینیں پڑھیں ہیں دس میں تپیاں کڑھیں ہیں دس سب آجی دس سے اوپر چلی گئی ہیں دس دس کے آگے پیچھے ہوا بڑا کلرے ہوں ہی بڑی ہیں زمینیں کلر کلر ہوا بڑا ہے کلر کیوں پی اچ کی بجاز ہے ٹھیک ہے نا جی اب بات آجاتی ہے کہ دوسرے ممالکوں میں کتنی ہیں کھڑکیوں بھی بتاؤں وہ بھائی جانا ہے ساڑھے پانچ سے لے کے ساتھ تک ساڑھے پانچ سے لے کے ساتھ تک اور بڑی بہترین ہاں میں کر سکتا ہوں میں نے انا فیصلہ کیا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں بتا دو میں کیا کر سکتا ہوں میں نا میں کیا کر سکتا ہوں تھوڑی تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں اپنی دوستوں کو بھائیوں کو بتا سکوں اور اس کے بعد میں تھوڑا کام کریں ہم اچھا جانب میں تھوڑا کا انیلائیسیز گا رہا تو تو میں نے زیر میں آیا کہ میں تھوڑی ایوریج چیک کروں کندم کے والے سے صرف ایک فصل صرف ایک فصل کے والے سے ہم چیک کرتے ہیں کہ باقی کچھ ممالک کی کیا ماملات جا رہے ہیں اب جانب اس وقت ہمارے پاس پاکستان کی جو ایک اصل میں تو کہیں کہیں دب جات پر آپ نے کچھ ہوگیا میری سٹھ مان آئی گا وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم نے پورے ملک کی ایوریج کو چیک کرنا ہے ایوریج پورے ملک کی جو انسی ہے تیس اشاریہ ایک مان تیس اشاریہ ایک مان پر ایک ٹھیک ہو گیا انڈیا کی کتنی ہے جانب پتالیس اشاریہ تین پتالیس اشاریہ تین مان جو انسی ہے وہ ایک اکڑا ایوریج وہ بھی ہمارے ملتی جلتے معاملات میں اٹکے ہوئے ہیں لیکن ہم سے کافی بہتر ہیں کافی نہیں بہتر ہیں جانب چینہ جو انسی ہے وہ کتنی نکار رہا ہے چھتالیس اشاریہ ایک مان پر ایکڑا ایوریج بتا رہا ہوں بھائی اس میں کئیوں کی ڈیڑھ ایک سو بیس مان بھی آرہی ہوگی کئیوں کی کام بھی آرہی ہوگی تو وہ نکال کے ایوریج بنائی ہوئی ہے ایک کی بات نہیں ہو رہی ایوریج کی بات کر رہا ہے اب اسی طرح جو سب سے ٹاپ نمبر وان پر ملک ہے وہ جرمنی ہے بھائی جان ہے جرمنی ٹاپ نمبر وان پر آئے جرمنی کتنا پیداوار دے رہا ہے تقریبا ستا سٹھ مان ایک اکڑگی پیداوار دے رہا ہے یہ ایوریج ہے نا کسی جگہ پر کم آگی کسی جگہ پر کم آگی کسی جگہ پر زیادہ آگی وہ لیکن بہت 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 ہے وہاں بھی جو ٹاپ ایوریج ایک اکڑگی آتی ہے کہیں جگہ پر تو بھائی جان ڈیڑھ سو من دو دو سو من تک ہے ڈیڑھ سو من میرے خیال میں ایوریج ہے کم از کم میرے خیال میں نہیں مذہب میں نے کئی پڑا تھا ریپورٹ آیا وہ اس کی بہت ہے ایک اکڑ دے ایک اکڑ دے ایک اکڑ دے پہلا دے تھوڑا جائیں جی کرکٹوں دوں گا تھوڑا ہے ایک اپ اٹھ مان آئی اگلی ایوریج کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں آہ بہلا چھڑی آجاتی اٹھ مان آگی ایوریج اٹھ مان آگی ایوریج دانے دے دے یہ تھی یہ تھی یہ تھی نہیں پسا یہ تھی پسا ہے ہاتھ ہاتھ نہیں نکڑ دے اور بابا تھوڑا آگ جگہ دیں سوچو نا ارلا علمات میں تک کالا غلط کر دیتی ہو گئی میں تھوڑا جسمات بھی ہوں گیا اٹھ مان آئی اینڈنگ میں جا میں بات کرتی ہیں ہم کون سی ہیں اور کون سکھاتوں کی کتنی پی ایش ہوتی ہیں اور ہمیں کسے والے سے اس کے سرے سے بچنا جائے اور کتنی کون سی استعمال کرنی چاہیے تو ہمارے پاس استعمال ہونے والی جناب جو کھاتے ہیں انہوں میں سب سے نمبر بان پھر ایک میں ہے ڈی اے بی ڈی اے بی جو ان کی ہے اس کی ماشا اللہ سے اصل جو بی ایچ ہے وہ ہے نو اشاریہ پانچ کتنی ہے جی نو اشاریہ پانچ بودر بھائی یوریا ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ جاریہ پانچ پی ایچ ہے ایس ایس پی جو بہت کر رہے ہیں اب اس کو ہم اس مطلب ہے یہ ایس 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 پی کی ہے تو دو لیکن ایس ایس پی کم استعمال ہوتی ہے تو ہمارے بی سلڈول میں کچھ ایس ایس پی ہمیں استعمال کرنی چاہیے ہرہ کتنا نہیں پڑے گا کیونکہ کیمیکل خواد ہیں ایس کے بعد امونیم سلفیٹ 2.8 ای ایچ ہے اس کے بعد نیٹرو فاس آجاتی ہے اس کی پی ایچ تری ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی خواد ہمارے پر نیٹرو فاس ہیں اسی لئے کیوں وجہ کیا ہے نیٹرو فاس کا اثر اچھا ہوتا ہے نیٹرو فاس بڑی جلدی اثر کرتی ہے جلدی اثر اس لئے کرتی ہے کہ زمین کی پی ایچ آٹھ جاری ہے پانچ اوپر نیٹرو فاس استعمال ہوتی ہے وہ تری بھی ہے کچھ کمپلسیٹ ہوگے وہ نیٹرو فاس ترہا کے قواری باستہ جڑی ہے کہ کچھ کے ساتھ نے پاسے دے کے پچھلیا ہوندی ہے لیکن مسئلہ ابھی کون ساتھ تک بودھ دی ہوئی نہیں ہے وہ پہنچ نہیں سکتے وہ پھر ہی دوبارہ ہوتے آئی ہو جائے کیوں پانی سڑے معاملات اور کیسانس انجریہ سپریما کیمیکل سپریما ایچ دردوائیاں فلاڈکار دوبارہ بیڑا ترک ہوئی ہے اچھا اگے چلو بعد آجاتا ہے جناب ایس اوپ جو ماشاءاللہ سے ہماری پاکستان کے اندر میرے خیال میں 50-60% استعمال کرتے ہیں لوگ باقیوں کو 40-50% بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بڑی ضروری ہے پتہ بھی ہوگا تو استعمال کرنے کی جائے چاہی کیا کھا دے چاہی چاہی پاڈ آجا آجاتا ہے جناب ہمارے پاس ایک بڑا ہی نام بڑا سکتا ہے اکر یہ کمپنیاں جانے ہاتھیں چھنگا رکھیا دانے دار ہمکے سڑ دندہ دانے دار ہمکے سڑ بھی جانے اتنی ہائی کھارا پانہ دانے دار ہمکے سڑ کچھ کمپنیوں نے اندر اتنا دا لگایا جناب ایتھے پاکستان چکوئی تا مسئلہ ہے ایک دا ہی تا مردی لائی جو اگر ایتی دا جڑا وہ بھی جنہا لالو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تا پنجابی دا ہے یعنی پاکستانی دا او جنہا مردی لالو کوئی فرق نہیں پہنی دا لائی جو جانہ دار ہومیکسیڈ یوں سا جناب اس کی ٹین پوائنٹ ایٹ ٹین پوائنٹ ایٹ کی اچھا ہے ایتھا ہی افسوس کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایسے مجھے بڑا چیز کا رہا ہے ایمونیوم نائٹریٹ ہواید ایک خاد ہے جناب ایمونیوم نائٹریٹ جو ساتھ ہیں نیوٹرل ہے ہمارے لئے اچھی ہے بہترین ہے بارہ ہم اسے استعمال نہیں کرتے ہماری زمینوں کا انکہائی پویڑوں کا رکھ بھول چکا ہے تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ منیوم نائٹریٹ اثر ہی کم کرتی ہے زمین کے اندر اثر پویڑوں کا رکھا نہیں سکتا زمین کی پی ایچ ساتھ کے آگے پیچھے ہو تو ہم اسے استعمال کریں تو اس کا اثر دیکھنا ہوتا ہے وہ اثر کرنے ہی پاتی ہے کوئی طرح مجھے بڑا نہیں رکھتی اچھا ہمیں چاہلو اس کے بعد آجاتا ہے جناب غرمی کمپوسٹ بہت دارے لوگوں کو امید ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہوا ٹھیک ہے اس پہ بھی ٹاپک انشال نائٹ سے بناتا ہوں سب آپ کو سمجھ آئے گی کوشش کرتا ہوں بھائی یا نائٹ کی جتنا آپ کو سمجھ آتا ہوں نائٹ ہم جو دیکھتا ہوں اچھا تو بات یہ ہے کہ ورمی کمپوسٹ کے ہوتی ہے جناب چھے سے ساتھ اور مجھے یہ بہترین چیز ہے اگر یہ ورمی کمپوسٹ آپ بنا جکیں اور بنا کے آپ اپنی زمینوں میں کم ان کم دو تھال استعمال کر رہے ہیں تو بہترین زمینوں کی معاملات جس ٹو ہو جائیں گی بہترین چیز ہے برحال ڈیٹیل میں بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد جناب پولٹری مرگی کا آجاتا ہے مرگی کی روڑی جون سے ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے ساڑھے چھے سے ساڑھے آٹھ تک ہوتی ہے مکریوں کی روڑی جون سے ہوتی ہے جناب تازہ ڈیٹی لیٹھ اٹھتک ہوتی ہے تازہ کی استعمال کریں لیکن یہ پڑی بھی ہو تو شوڑی بہت استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی خواب کرتی ہے زیادہ پکریوں والی جنسą پولٹری والی طرح ہے کچھ پڑی بھی ہو ہو جانے کہاں گا کوبر جون سے جناب تازہ استعمال کرنے سے بنا کیا جاتا ہے تازہ کیوں بنا کیا جاتا ہے اس لئے تازہ مرگی تیا جاتا ہے تازہ سے تازہ روڑ پانچ سال پرانا استعمال ہوتا ہے سال پرانا بیسیکلی پڑا پڑا کمپوسٹ بان جاتی ہے اس کی جب وہ کمپوسٹ فارم میں چلا جاتا ہے تو وہ بیجن سات شاریہ پانچ اس کی ہو جاتی ہے تقریبا سات شاریہ چار سات شاریہ پانچ ہو جاتی ہے اور جو کہ فصل کے لیے بہترین چیز ہیں ٹھیک ہے جی سال پرانا کے اوپر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انا تو ہم اس طرح کسی خرد رکھتے ہیں مرحلہ اس میں بھی ڈیٹیل میں ہے انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ کون سی چیز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور کتنے ہی مقدار میں کریں گے اور ایک تو بات مسئلہ یہ ہے جلد بات بہت زیادہ ہیں ہم کہیں کہ آج رات کو ہم مین جالیں اور خوبہ کو درست پانچے تو وہ اس آب کوئی نہیں ہے جتنا پیس پچیس تیس سالوں سے ہم نے زمینوں کا میڑا کرت کی ہے اس کو ٹھیک ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا تو اگر وہ چیزیں آپ استعمال کرنا لگ جائیں گے اس کو اپنی زمینوں میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کچھ عرصہ ٹائم گزارنے کے بار جانے کے ساتھ پاس آپ کے زمینوں میں کافی سے حد تک فرقانہ کی ہو جائے گا ایک پی ایج کا فرقانہ چلو ہو جائے گا اس کے بعد نامیتی مادلہ جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر بڑھ جائے گا اس کے بجے سے پودے کو پراغ اٹھانے میں زیادہ فائدہ ہوگا زیادہ اچھے طرح طرح طریقے سے اٹھا سکے گا اب بات ہو رہی ہے جنہاں بہت لمبی تو انشاءاللہ چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں اس کے بعد بیاد والی بات ہوتا نہیں رہا گئی یہ بیاد والی تابق میرا انشاءاللہ نیکسٹ آنے والا پرٹیلیزر فلان انشاءاللہ میں جوں گا بعد بی ایج پہ آگئی تھی کہ ہماری زمینوں میں آؤ وہ نکلتے ہیں بیاد کی خاد کی وجہ دی ہے اس کے بعد میں اپنی خادوں کا جو مارے پاس کھاتیں استعمال ہو رہی ہیں اس کے اندر ایک بورا جو پچاس کلو کا ہوتا ہے وہ بتاؤں گا کہ اگر نائٹروجن چیلیس بھی سادہ تو وہ کتنے کلو میں ملتی ہے بیسیقلی اگر کتابیں پاڑ لیتے ہیں کہ جناب ایک مسئل ہے کر دوں میں اس کو چاہیے فار ایک زیمپل پچا اپنے پورے سیزن کے اندر ستتر اسی کلو نائٹروجن ایک ستر اسی کلو نائٹروجن ہے جنہا ہے ستر اسی کلو نائٹروجن ہے جنہاں بھی ستر اسی کلو نائٹروجن ہے تو وہ ہماری کوری ہو جائے گی صاحب یہ ہی تو وہ انیلائیس کرتے کرتے ہیں میں آج پی ایج کا ٹاپک پہ آئے ہوں آج یہ ٹاپک میں ختم کرلوں پھر اس کے بعد میں انالسز کروں گا فرٹیلائزر کا پھر انشاءاللہ باقی اس کی جو اونین کی فرٹیلائزر ہے یعنی کے پیاس کی جو خات وغیرہ اس کے بارے میں ٹاپک انشاءاللہ 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 کو انسی استعمال کرنی ہے تو بات آجاتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انالسز کرتے ہیں اب خات دوں گا کہ اس کے اندر کتنی خودتی ہے اس کے لئے میں ضرورت کتنی ہوتی ہے پورے سیزن کے طرح کسی بھی مطل کے لئے ایک مثال کے طور پر بھی انشاءاللہ میں آپ سے بتاؤں گا ساتھ جی بھی بتاؤں گا کہ ایک کتنی کتنی کجی ہوتی ہے نیٹروجین یا نیٹروفازز میں نیٹروجین کتنی کل ہوگی اور فاسپورس کتنی کل ہوگی ہم سارا انالسز کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر دیں آگے دوسرے بھائیوں کو بھائی جان شیئر کر دیں بتا دیں تاکہ اللہ دا واستہ جے اے دھوڑا پتا لگے دسو ایک دوسرے نو ہمارے پاس کوئی ایک انسٹیٹوٹ ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ چیزیں بتائی جائیں سے اپنے experi Joanna shape وwakanی کر دیں تہلے ہیں چلے پاڑھ لینے ہے وقت کوئی نوان سے ہوتے یہ کیا اندر ہے کوئی کتھ پھول دیں تجمائےر دیں بیدا 5% تسول تیسا مسائل کوئی نہیں ، وہ عانّوں کوtekنی نہیں ہے ہی کمران کے اریفتار کمپنی ایک طرحشاری کو تنڈیف بیٹھی ہے پا اندر ہیں ایک اندرجیا رو ڈkesتی Wirin coastal ویمان کے لئے نسکمatives کوئی کمپنی اچھا کام بھی کر رہے ہیں آگے ہون ٹا مین نہیں ہے ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ علاق ہے تو تھوڑا سا اپنا خیال خود کریں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اچھی وہ پوزیشن پر جا سکیں گے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی بائزان نینت کرنی پڑے گی پڑھنا پڑے گا کچھ سیکھنا پڑے گا تو اگر ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کریں اچھی لگے تو بائزان سبسکرائب کر دیں اور باز ہو کو پوچھنی ہو تو بائزان کومنٹ کرتے ہیں میں اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا ویڈیو بنا دوں گا بڑا ٹاپک ہوگا اگر چوٹی موٹی ہوگی تو میں آپ کو کومنٹ نہیں بتا دوں چنگا جی اللہ دوالے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پہا اللہ حافظ